اگر آپ بھی چائے کے سوکین ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ چائے ہماری ہیلتھ کو نقصان پہنچائے گی تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہیں کیونکہ آج ہمیں ایک ایسے پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے جو نہ کہول ہماری چائے کا سواد بڑھائے گا بلکہ پوری ہیلتھ کو بھی امپروو کرے گا جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں لیمن گراس کی جو نہ کہول ہماری ہیلتھ کے لئے اچھا ہے بلکہ اس کا یوج بہت زیادہ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ طریقے سے کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ سمشیوں کے سمادھان کے لئے بھی کیا جاتا ہے تو لیمن گراس کو ہم بہت ہی آسانی سے اپنے گھر پر لگا سکتے ہیں اس کی سائیڈوں میں پپس نکلتے ہیں تو ان کے مادیم سے ہم اس کو الگ الگ کر کے لگا سکتے ہیں تو میں بھی کہیں سے لے کی آئی تھی اور میں اب اسے دوسری جگہ گروہ کرنا جاتی تھی تو میں نے سوچا کہ بعد میں اس کو کٹ تو کرنا ہی ہے تو پہلے کٹ کر لیتے ہیں اور میں نے اس کو کٹ کر لیا اچھے سے اور کٹ کرنے کے بعد میں میں اسے ووش کر لیتی ہوں کیونکہ اس پہ جو دھول مٹی ہے وہ اس کی نکل جائے پھر ووش کرنے کے بعد اس کا سارا پانی ہم کپڑے کی سائیتہ سے یا فیلا کر نکال دیں گے تو لیمن گراس کی یدھی ہم بات کریں تو یہ آل آور ہماری بوڑی کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کچھ لوگ اسے بیوٹی پروڈیکٹ کے روپ میں بھی کام لیتے ہیں اس کی پانی کو اوبال کر آئیس بنا کر فیسٹ پر یوج کرتے ہیں اور اس کا اوئل بھی نکالا جاتا ہے جو کافی مہنگا ملتا ہے اور اس کو یوج کیا جاتا ہے بیوٹی پروڈیکٹس میں اور چائے میں بھی ہم اس کا یوج کرتے ہیں جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے کول ملا کے یہ سمجھ لوگی جن کی ہڈیوں میں پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے بھی اس کی چائے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اگر ہم بات کریں اس کے اور بینیفٹس کی تو ایک تو اس کو آس پاس میں جب ہم رکھتے ہیں تو انوائرمنٹ بہت زیادہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ہی اچھی خوشب آتی ہے لیمن کی جیسی جب ہم اسے چھو لیتے ہیں تو بہت اچھی خوشب آنے لگتی ہے ہمارے ہاتھ میں یہ سردرد کا علاج بھی کرتا ہے کیونکہ اس کی خوشب سے دیماغ بلکل فریس ہو جاتا ہے اور سبھی پرکار کی جو نیگیٹیو انرڈی تھی ہمارے اندر وہ ریمو ہو جاتی ہے تو اس کے پتوں کو کٹ کرنے کے بعد میں میں نے اسے اچھے سے سکھا لیا تھا اب ہم اس کو ایک کے کر دیں گے کیونکہ یدی چپکے رہ گئے تو اس میں فنگس لگنے کا ڈر رہتا ہے اور یہ اچھے سے اسٹور نہیں ہو پاتی لمبے سمیں تک نہیں چل پاتی آپ اسے پلکل اس کا جو پانی ہے اسے اچھے سے سکھانا اس کے لئے آپ ایک کپڑے پر بھی اس کو فیلا سکتے ہو تاکہ اس کا جو پانی ہے یہ کپڑا سوک لے گا اور ساری پتیوں کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا نکل جانے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتیاں ایک ایک ہو چکی ہیں اور اسے کے ساتھ ہم ان کو پھر سے ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے کیونکہ ہمیں اسے آگے کی پروسس بھی کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے ان کو سب کو ایک ایک کر دیا ہے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے آدھا پانی بھی اس کا کپڑے نے سوک لیا اگر ہم فن بھی چلا کر ان کو سکھا سکتے ہیں اور اب ہم انے آگے سکھانے کی پروسس کریں گے تو ان کو اب ایسے بھی سکھا سکتے ہیں اور ان کو اپنی من پسند سائد میں کٹ بھی کر سکتے ہیں میں ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کروں گی اس سے اس کا جو موثر ہے وہ بھی نکل جائے گا اور ان کو اسٹور کرنے میں بھی زیادہ دکھت نہیں آئے گی تو میں اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیتی ہوں تو لیمن گراس کو ہم پانی میں اوبال کر اس سے اس نان بھی کر سکتے ہیں فیس ووش بھی کر سکتے ہیں اور اس کے پانے کی آئیس بنا کر اپنے فیس پہ رب بھی کر سکتے ہیں اور جو اوئل بناتے ہم ہیئر اوئل اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اس کو ڈالنے سے ایک تو اس میں خوشبو کافی اچھی آنے لگے گی اس کے ساتھ ہی اس کا جو یوج ہے بالوں کے لیے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو ہم اس کو اوئل چہرے کے لیے اوئل بنانے کے لیے اور اس کو ویٹ لوس میں بھی بہت زیادہ یوج کرتے ہیں اس کے چائے بنا کر پی جاتی ہے اور چائے پتی والی بھی بناتے ہیں لوگ اور سمپل بھی بناتے ہیں سادہ پانے میں اس کو اوبال کے بھی چائے بناتے ہیں کسی بھی طریقے سے بنا کر لوگ اسے پیتے ہیں وہ اس کے لیے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اوپیوگی ہوتی ہے تو لیمن گراس کو کچھ اس پرکار سے کٹ کر لیا ہے اب یہ دھیری دھیری دو تھی دھیر میں سوک جائے گی دیکھو سوکنے کے بعد میں بھی کتنی کم ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اس میں دیکھو تھوڑی تھوڑی نمی ہے تو ابھی ہم اسے سکھائیں گے اور بعد میں اس کو اسٹور کریں گے تو ہم اسے اور ایک دن کے لیے سکھا دیتے ہیں تو سوکنے کے بعد میں یہ بلکل ڈرائی ہو جائے تو اب ہم اسے اسٹور کریں گے تو اب دیکھو بلکل سوک چکی ہے اور اس میں ایک آواز آ رہے ہے بلکل جیسے سوکے پتوں میں آتی ہے اس طرح کی اور بہت ہی آسانی سے یہ ٹوٹے جا رہی ہے اگر گیلی ہوتی تو یہ بلکل نہیں ٹوٹتی تو آپ کچھ اس پرکار سے اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے آپ ایک گلاس کی کنٹینر لے سکتے ہیں اور یا پھر آپ اسے چائے پتی جو ہے آپ کی جسے چائے بناتے ہیں اس میں بھی اس کو مکس کر سکتے ہو تاکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈل جائے تو میں آدھی تو چائے پتی اس میں ملا دیتی ہوں اور آدھی الگ رکھ لیتی ہوں کیونکہ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند نہیں ہوتی تو لیمٹ کی تو میں اس میں ملا دیتی ہوں اور جن کو زیادہ پسند ہوتی ہے اس کے لیے اوپر سے گھو ڈال دیتی ہوں تو اس پرکار سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے فیس کے لیے ہیئر کے لیے اور فیٹ لوز کے لیے اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہماری کام آتی ہے تو اس پرکار ہم اسے یوز کر سکتے ہیں گھر میں بہت ہی آسانی سے لگا بھی سکتے ہیں ایک پپ سے تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک سر سبسکرائب جرور کریں تھینک یو ہیپی گارڈنگ